بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ کاشانہ بصیرت کا آڈیو بک چینل ہے اور آپ جو کتاب سمات فرما رہے ہیں اس کا نام ہے عقائد امامیہ اس کے مولیف ہیں آیت اللہ جعفر سبحانی اور اس کا ترجمہ کیا عجت الاسلام مولانا سید قلبی حسین رزوی نے آئیے سنتے ہیں اس کا پارٹ نمبر ففٹین صفحہ نمبر ٹو تھرٹی ون عالم بادز موت مثال کے طور پر اگر ایک شخص اپنی پوری عمر جہاد میں گزارنے کے بعد اپنی جان کے قربانی دیتا ہے اور دوسرا شخص بے شمار حق پسندوں کو موت کے گھٹ اتارتا ہے اس صورت میں ایک دوسری دنیا اور ایک دوسرے عالم کا ہونا ضروری ہے تاکہ عدل الہی اپنے محدود امکانات کے دائرے میں عملی جامع پہن سکے جیسے کہ خداوند عالم کا ارشاد ہے سورہ سات آت سوات آیت نمبر ٹوئنٹی ایٹ کیا ہم نے ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو زمین میں فساد برپا کرنے والوں جیسا قرار دیں یا صاحبانِ تقوی کو فاسق و فاجر افراد جیسا قرار دیں اللہ فرماتا ہے سورہ یونس آیت نمبر چار اس کی طرف تم سب کی بازگشت ہے یہ خدا کا سچا وعدہ ہے وہی خلقت کا آغاز کرنے والا ہے اور واپس لے جانے والا ہے تاکہ ایمان اور نیک عمل والوں کو عادلانہ جزا دے اور جو کافر ہو گئے ہیں ان کے لئے تو گرم پانی کا مشروب ہے اور ان کے کفر کی بنا پر دردناک عذاب بھی ہے جیم اس دنیا میں انسان کے فلقت ایک معمولی اور حقیر ذریعے سے شروع ہوئی ہے اور وہ جسمانی کمال کے مختلف مراحل و مدارج کو تجریحہ تے کرتا ہے اور اس کے بعد ایک ایسا مقام آتا ہے جہاں سے ڈھانچے میں روپ پھونک دی جاتی ہے اور قرآن مجید اس کی ممتاز وجود کی خلقت کی تکمیل کے پیش نظر خالق کائنات کو احسن الخالقین کے نام سے پکڑتا ہے اس کے بعد یہ انسان موت کے ذریعے دنیا میں دوسری دنیا میں منتقل ہوتا ہے جو گزشتہ مرحلہ کا مقام کمال ہوتا ہے خداون نے متعال قرآن مجید میں اس مطلب کی طرف اشارہ فرماتا ہے سورہ مومنون آیت نمبر چودہ سے سولہ پھر ہم نے اس سے ایک دوسری مخلوق بنا دیا تو کس قدر بابرکت ہے وہ خدا جو سب سے بہتر خلق کرنے والا ہے پھر اس کے بعد تم سب مر جانے والے ہو پھر اس کے بعد تم روز قیامت دوبارہ اٹھائے جاؤ گے سیاق کے آیت اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ایک معمولی زیرے سے انسان کی خلقت اور دوبارہ زندگی کے درمیانے ایک کرابتہ و تعلق ہے ایک سو پانچویں اصل نزول قرآن کے سامانے میں منکرین امات کچھ شکوک و شبہات پھیلاتے تھے قرآن مجید نے سلسلے میں مذکورہ شبہات کو دور کرنے کے ساتھ وجود مات کے بارے میں واضح دلائل پیش کیے ہیں ہم زیل میں ان میں سے چند کی طرف اشارہ کرتے ہیں بعض اوقات خداوند مطال کے قدرت مطالقہ پر تاقید کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے تم سب کی بازگش خدا ہی کی طرف ہے اور وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے سورہ حود آیت نمبر چار بے بعض اوقات یاد دلایا گیا ہے کہ انسان کو پہلی بار پیدا کرنے کی طاقت رکھتا ہے وہی اس کو دوبارہ خلق کرنے سے آجز نہیں ہو سکتا مثلا منکرین اماعت کی تنقید کرتے ہوئے قرآن فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 51 ان قریب یہ لوگ کہیں گے کہ ہمیں کون دوبارہ واپس لا سکتا ہے پھر اس کے جواب میں فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 15 کہہ دیجئے کہ جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے جیم بعض اوقات انسان کے دوبارہ زندہ ہونے کے موسم بہار میں زمین کے زندہ ہونے سے تجبی دیتے ہوئے فرماتا ہے سورہ حج آیت نمبر 5 اور تم زمین کو مردہ دیکھتے ہو پھر جب ہم پانی برساتے ہیں تو وہ لہلہ آنے لگتی ہے اور بھرنے لگتی ہے اور ہر طرح کی خوبصورت چیز اگانے لگتی ہے اس فطری حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مات کے بارے میں یوں اشارہ ہوتا ہے سورہ حج آیت نمبر 6 اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے سورہ قاف کی آیت 9 اور 11 بھی اسی مضمون کی ہیں دال یہ سوال و شبہ ایجاد کیا جاتا تھا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے بدن کے اجزہ گل سڑ کر مٹی میں مل جاتے ہیں تو کیسے ان اجزہ کو دوبارہ پہلے جیسا بدن بنا دیا جائے گا اس کے جواب میں قرآن مجید خداوند مطالق وسیع علم کے بارے میں اشارت کرتے ہوئے فرماتا ہے سورہ عیسین آیت نمبر 81 جی ہاں وہ اس کام پر قادر ہے کیونکہ وہ بہترین پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے دوسری جگہ پر بھی اس وسیع علم کا یوں تذکرہ فرمایا سورہ قائف آیت نمبر 4 ہم جانتے ہیں کہ زمین ان کے جسموں میں سے کس قدر کم کر دیتی ہے اور ہمارے پاس ایک محفوظ کتاب موجود ہے باز اوقات تصور کیا جاتا ہے کہ انسان صرف مادی جسم کے اجزہ و آزہ کا ایک مجموعہ ہے جو مرنے کے بعد گل سڑ کر مٹی میں تبدیل ہو جاتا ہے اس طرح کیسے ممکن ہے کہ قیامت کے دن زندہ ہونے والا انسان وہی پہلے والا انسان ہوگا دوسری الفاظ میں ان دو جسموں کے ایک ہونے کا محافظ کون ہے قرآن مجید کافروں کے بارے میں یوں بیان فرماتا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم زمین میں گم ہو گئے تو کیا نئی کلکت میں پھر ظاہر کیے جائیں گے سورہ سجدہ آیت نمبر دس پھر اس کے جواب میں فرماتا ہے آپ کہہ دیجئے کہ ملکن موت جو تم پر تائنات کیا گیا ہے تم سے تمہاری زندگی لے لے گا اور اس کے بعد تم سب پروردگار کی باہرگاہ میں پیش کیا جاؤ گے سورہ سجدہ آیت نمبر گیارہ اس آیت میں تو کلمہ توفی لینے کے معنی میں ہے اس تعبیر سے معلوم ہوتا ہے کہ موت کے وقت اس چیز یعنی کہ بدن کے علاوہ جو زمین میں باقی رہ جاتی ہے اور خاک کے حوالے کی جاتی ہے موت کا فرشتہ ایک اور چیز بھی لیتا ہے اور وہ ہے روح اس صورت میں قرآن کے جواب کا مفہوم یہ ہے کہ ان دونوں بدنوں کا محافظ یعنی اجزہ کی وحدت کے علاوہ یعنی روح ہے جسے ملک الموت لیتا ہے اور یہی روح سبب ہوگی کہ قیامت کے دن زندہ ہونے والا انسان وہی انسان ہوگا جو دنیا میں موجود تھا اور جزا و سزا اسی کو ملے گی جو اس کا حق دار ہوگا دوسری آیت میں بھی قرآن مجید انسانی بدن کی وحدت کا یوں بیان فرماتا ہے سورہ آسین آیت نمبر 79 اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ جس نے ایسے پہلی مرتبہ پیدا کیا وہی زندہ بھی کرے گا اور وہ ہر مخلوق کا بہتر جاننے والا ہے ایک سو چھے اصل آیت قرآنی اور اسلامی احادیث کے اس عمر کے گواہ ہیں کہ انسان کا پھر سے زندہ ہونا جسمانی اور روحانی دونوں صورتوں میں مراد ہے ماد جسمانی ماد جسمانی کا مقصد یہ ہے کہ قیامت کے دن بدن کے اجزاء کو پھر سے جمع کر کے ایک اس میں روح پھونک دی جائے گی اور جزا و سزا لذتیں اور تکلیفیں جن کا تعلق جزائی اور حصی پہلو سے ہے اور ان کو عملی جامعہ پہنانا بدن اور قوائے حصی کے بغیر ممکن نہیں ہیں تحقق پائیں گے ماد روحانی ماد روحانی کا مقصد یہ ہے کہ جسمانی اور حصی سزا و جزا اور جسمانی لذتوں اور تکلیفوں کے علاوہ صالح اور بد کردار افراد کے لئے ایسی روحانی اور غیر حصی جزائیں اور سزائیں بھی مقرر کی گئی ہیں کہ روح کو ان کے ادراک کے لئے بدن اور قوائے حصی کے ضرورت نہیں جیسے رضوانِ خدا یعنی کہ اللہ کی رضا و خشنودی کا ادراک جس کے بارے میں قرآنِ مجید حصی جزاؤں کو گننے کے بعد فرماتا ہے اس کی مرضی تو سب سے بڑی چیز ہے اور یہی ایک عظیم کامیابی ہے سورہ توبہ آیت نمبر سیونٹی ٹو یہ جان لیوہ غم و اندہ کے بارے میں فرماتا ہے اور ان لوگوں کو حسرت کے دن سے درائیے جب قطعی فیصلہ ہو جائے گا اگرچہ یہ لوگ گفلت کے عالم میں پڑے ہوئے ہیں اور ایمان نہیں لہ رہے سورہ مریم آیت نمبر تھرٹی نائن ایک سو ساتویں اصل موت زندگی کا خاتمہ نہیں ہے بلکہ ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہونا ہے ایک ایسے عالم میں جو عبدی ہے اور وہی قیامت اور لافانی عالم ہے ساتھ ہی اس دنیا اور قیامت کے درمیان ایک اور عالم بھی ہے جسے برزخ کہتے ہیں اور انسان موت کے بعد کچھ مدت اس عالم میں گزارتا ہے برزخ کے زندگی کے حقیقت سے ہم پوری طرح آگاہ نہیں ہیں اور قرآن و احادیث میں اس کے بارے میں بیان شدہ معلومات تک ہی جانکاری رکھتے ہیں اس سلسلے میں قرآن مجید کے چند اشادات اور رہنمائیاں درزیل میں بیان کی جا رہی ہیں جب ایک مشرق موت سے دوچار ہوتا ہے تو کہتا ہے خداوندہ مجھے واپس بھیج دو تاکہ جو فرائض مجھ سے چھوٹ گئے ہیں انہیں انجام دوں خداوندہ مطال کی طرف سے خطاب آتا ہے ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا تمہارا کہنا لقائے زبان کے سوا کچھ نہیں اس کے بعد فرماتا ہے سورہ مومنون آیت نمبر سو اور اس کے پیچھے ایک برزخ ہے جو قیامت کے دن تک قائم رہنے والا ہے مذکورہ آیت اس عمر کی دلیل ہے کہ انسان حقیقت میں مرنے کے بعد بھی وجود رکھتا ہے لیکن دنیا میں واپس آنے کے سلسلے میں اسے رکاوٹ کا سامنا ہوتا ہے بے شہیدوں کے بارے میں فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 154 اور جو لوگ راہ خدا میں قتل ہو جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ایک اور دوسری آیت میں شہیدوں کی زندگی کے اثار بیان کرتے ہوئے قرآن فرماتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 170 وہ خدا کی طرف سے ملنے والے فضل و کرم سے خوش ہیں اور جو ابھی تک ان سے ملحق نہیں ہو سکے ہیں ان کے بارے میں یہ خوشخبری رکھتے ہیں کہ ان کے واسطے بھی نہ کوئی خوف ہے اور نہ حزن جیم گناہ گاروں خصوصاً آل فرون کے بارے میں فرماتا ہے کہ وہ قیامت برپا ہونے سے پہلے ہر صبح و شام آگ کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور قیامت کے دن شدید تر عذاب سے دوچار ہو جائیں گے جیسا کہ فرماتا ہے سورہ الغافر آیت نمبر 46 وہ آگ جس کے سامنے یہ ہر صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں اور جب قیامت برپا ہوگی تو فرشتوں کو حکم ہوگا کہ فرون والوں کو بدترین عذاب کی منزل میں داخل کر دو ایک سو آٹمی اصل انسان کی بزخی زندگی کا پہلا مرالہ اس کے بدن سے قبض روح ہوتے ہی شروع ہو جاتا ہے انسان کے سپردخاق کرنے کے بعد بہت سی احادیث کے مطابق خدا کے فرشتے سے توحید نبوت اور بعض اقائد و احکام کے بارے میں کچھ سوالات کرتے ہیں معلوم ہے کہ ایک مومن کی طرف سے ان سوالات کے جواب اور کافر کے جواب میں فرق ہوگا نتیجے کے طور پر مومن کے لئے قبر اور برزخ مظہر رحمت اور کفار و منافقین کے لئے عذاب الہی کی جگہ بن جائے گی قبر میں فرشتوں کی طرف سے پوچھے جانے والے سوالات اور اس جگہ کا مومنین کے لئے رحمت اور کفار کے لئے عذاب بن جانا ہمارے مسلم دینی اقائد میں سے ہے قبر حقیقت میں برزخی زندگی کا آغاز ہے جس کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا جو کچھ ہم نے اوپر بیان کیا اس کے بارے میں علماء امامیہ نے عقائد کی کتابوں میں وضاحت کی ہے شیخ صدوق اپنی کتاب اعتقادات میں لکھتے ہیں قبر میں سوال کے بارے میں ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ یہ حق ہے اور جو کوئی ان سوالات کا صحیح جواب دے گا اس کے لئے رحمت الہی ہے اور جو ان سوالات کا صحیح جواب نہ دے گا عذاب خداوندی میں گرفتار ہوگا علی اعتقاد صدوق باب سطرہ صفحہ نمبر 37 شیخ مفید کی کتاب تصیع العتقاد میں لکھتے ہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ صحیح روایتیں نقل ہوئیں جن سے پتا چلتا ہے کہ اہلِ قبور سے ان کے دین کے بارے میں سوال ہوگا اور بعض روایت میں آیا ہے کہ جو دو فرشتے انسانوں سے قبر میں سوال کرنے کے لئے معمور ہیں ان کے نام منکر نقیر ہیں اس کے بعد وہ مزید لکھتے ہیں قبر میں سوال ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ مرد قبر میں زندہ ہوتے ہیں اس کے بعد ان کی یہ زندگی قیامت تک جاری رہتی ہے تصیع العتقاد مفید صفحہ نمبر 45 & 46 خوضہ نصیر الدین توسی نے بھی اپنی کتاب تجرید العتقاد میں ذکر کیا ہے عذابِ قبر واقعہ ہوگا کیونکہ یہ عقلی طور پر ممکن عمر ہے اور اس سلسلے میں متواتر روایتیں بھی نقل ہوئی ہیں دینی اسلام کے دیگر مذہب کے عقائد سے مربوط کتابوں کے مطالعہ کرنے سے بھی واضح ہو جاتا ہے کہ اس عقیدے پر تمام مذہبِ اسلامی کا اتفاق ہے اور صرف ایک شخص ضرار ابن عمرو کے بارے میں یہ عقیدہ منصوب ہوا ہے کہ وہ عذاب کا منکر تھا ایک سو نوی آیت ایک سو نوی اصل گزشتہ بیانات سے واضح ہوا ہے کہ حقیقتِ ماد یہ ہے کہ معیشتِ الٰہی کے تحت روحِ بدن سے جدہ ہونے کے بعد دوبارہ اسی بدن میں واپس آتی ہے جس میں پہلے زندگی بسر کر رہی تھی تاکہ دنیا میں انجاب دیئے گئے عمال کی جزا و سزا کو دوسرے عالم میں پائے بعض لوگ جیسے ہندو مت کے پیر پیرو آسمانی ادھیان میں بیان شدہ ماد کے منکر لیکن عمال کی جزا و سزا کے قائل ہیں اور آواغون کے طریقے سے ان کی تحجی کرتے ہیں یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ روحِ جبین میں داخل ہونے کے بعد مختلف مراحل تیہ کرتے ہوئی دوبارہ دنیا میں واپس آ جاتی ہیں اور بچپن جوانی پیری کے دور سے دوبارہ گزرتی ہیں جو لوگ پچھلے جنم میں نیکوکار تھے وہ دوسرے جنم میں آرام و اسائش کے زندگی وثر کرتے ہیں اور بدکار افراد نامناسب وہ مشکل زندگی گزارتے ہیں آواغون کا عقیدہ جس کے پیرو ہمیشہ تاریخ میں موجود رہتے ہیں ہندو مت کا ایک اصول مانا جاتا ہے یہ عمر قابل توجہ ہے کہ اگر انسانی اروح مجموعی طور پر ہمیشہ آواغون کے چکر میں رہی ہیں تو پھر ماد کے لئے کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی جبکہ ماد سے مربوط اقلی اور نقلی دلائل کی روح سے اس پر اعتقاد رکھنا ضروری ہے حقیقت میں کہنا چاہیے کہ آواغون کا اعتقاد رکھنے والے اصل میں ماد کی صحیح صورت کو نہ سمجھ سکے اسی لئے آواغون کی اس کی جگہ پر تسلیم کر لیا گیا اسلام کے مطابق تناسق کفر ہے اور ہمارے عقائد کی کتابوں میں اس کے بدلان اور عقائد اسلامی کے منافع ہونے کے سلسلے میں مفصل بحث ہوئی ہے کہ ہم یہاں پر اس کا خلاصہ بیان کرنے پر اکتفا کرتے ہیں نمبر ایک موت کے وقت انسان کی روح درجہ کمال کو پہنچ جاتی ہے اس بنا پر روح کا دوبارہ جن میں حلول کرنا جو روح بدن کے درمیان قانون ہمانگی کے برخلاف اور مرحلہ کمال سے نقص کی طرف اور مرحلہ فعالیت سے دوبارہ مرحلہ بالقوا کی طرف تنزل ہے قانون خلقت یعنی کہ موجودات کا بالقوا سے بالفصل کی طرف کمال کا سفر سے ٹکراؤ اور تضاد رکھتا ہے ریفرنس نمبر ایک یہ امر قبل ذکر ہے کہ انسانی روح خیامت کے دن کامل بدن میں داخل ہوگی لہذا روح کے جین میں دوبارہ داخل ہونے کے مفروضہ اور کامل بدن میں داخل ہونے کے درمیان بڑا فرق ہے نمبر دو اگر اس امر کو قبول کرنے کے روح بدن سے جدہ ہونے کے بعد ایک دوسرے دوسرے زندہ بدن میں حلول کرتی ہے تو یہ اس سے یہ لازم آئے گا کہ ایک دن ایک بدن میں متعدد اروہ ہوں گی اور ایک شخصیت میں دو دگانگی پائے جائے گی یہ امر انسان کے احساس و وجدان کے منافی ہے جو ایک شخصیت کا مالک ہے کشف المراد اللہ ما ہلی مقصد دوم فصل چہارم مسلہ ہشٹم اسفار صدر المطالحین نو ابلک ٹین نمبر تین تناسق یعنی کے آواغون کہ عقیدہ نظام خلقت کی کائنات کے فطری قانون کے منافی ہونے کے ساتھ ظالم اور مطالح پرست اناثر کے لیے ایک اچھا ہتھکنڈا بن سکتا ہے تاکہ وہ اپنے موجودہ جنم کی آرام اور سائش والی زندگی کو گزشتہ جنم کے نیک عمال کا سبب بتائیں اور مظلوموں کی بدبختی کو ان کے پچھلے جنم کے گناہوں کا نتیجہ کہیں اس طرح اپنی بد کرداری اور ظلم کی پردہ پوشی اور توجی کریں ایک سو دسمی اصل مسئلہ تناسقی بحث کے خاتمے پر ضروری ہے کہ وہ سوالات کے جوابات دے دیں سوال نمبر ایک پرانے مجید سرات کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ گزشتہ امتوں میں مسخ ہونے کے چند واقعات رونوما ہوئے اور اس طرح کچھ انسان سور اور بندر کی شکل میں تبدیل ہوئے جیسے کہ فرمانی الہی ہے سورہ مائدہ آیت نمبر ساٹھ اور ان میں سے باس کو بندر اور سور بنا دیا گیا اس کے علاوہ سورہ اعراف کی آیت نمبر ون سکسٹی سکس آیت بھی ملائزہ فرمائے پس اگر تناسق باطل ہے تو مسخ کیسے رونوما ہوا جواب مسخ اور تناسق میں بنیادی فرق ہے تناسق میں روح اپنے بدن سے جدہ ہونے کے بعد دوسرے بدن یا جین میں داخل ہوتی ہے لیکن مسخ میں روح بدن سے جدہ نہیں ہوتی بلکہ صرف بدن کی شکل اور صورت بدل جاتی ہے تاکہ بد کردار انسان اپنے آپ کو بندر اور صورت کی شکل میں پا کر رنج و علم کو محسوس کرے دوسرے الفاظ میں بد کردار انسان کی روح مقام انسانیت سے مقام حیوانیت میں تنزل نہیں کرتی کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو مسخ شدہ انسان اپنے عمال کی سزا کو یا عذاب کو محسوس نہیں کرتے حالانکہ قرآن مجید مسخ کو گناہگار افراد کی عبرت اور سزا کی طور پر بیان کرتا ہے ریفرنس نمبر ایک سورہ بقرہ آیت نمبر 66 اور ہم نے اس جنسی تبدیلی کو دیکھنے والوں اور بعد والوں کے لئے عبرت اور صاحبان تقویٰ کے لئے نصیحت بنا دیا اس سلسلے میں تفتازانی کہتے ہیں تناسق کی حقیقت یہ ہے کہ انسان انسانی روح بدن سے جدہ ہونے کے بعد اسی دنیا میں تدبیر اور تصرف کے غرض سے دوسرے بدن میں داخل ہوتی ہے اور اس بدن کی صورت وہ شکل تبدیل نہیں ہوتی جبکہ مس میں بدن کی شکل و صورت تبدیل ہو جاتی ہے شرع مقاصد تف تفزانی 3 ابلک 33 7 علامت اب تباہی لکھتے ہیں مس شدہ انسان ایسے انسان ہوتے ہیں جن کی صورت مس ہوتی ہے اور ان کی روح وہی اپنی روح ہوتی ہے ایسے نہیں ایسا نہیں ہے کہ ان کی روح بھی مس ہو جاتی ہو اور بندر کی روح میں تبدیل ہو جاتی ہو المیزان تبا تباہی 1 ابلک 209 سوال نمبر دو بعض مسننفین نے رجت کو تناسق کی بنیاد خرار دیا کیا رجت کا عقیدہ تناسق کا لازمہ نہیں ہے جواب ہم مناسب جگہ پر اس موضوع کی وضاحت کریں گے اکثر امامیہ شیعہ علماء کے عقیدے کے مطابق رجت کا مفہوم یہ ہے کہ اہل ایمان اور اہل کفر میں سے بعض افراد کے آخری زمانے میں ایک بار پھر اس دنیا میں لائے جائیں گے اور ایسے افراد کی واپسی حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں مردوں کے زندہ ہونے جیسی ہے یا حضرت عزیز یعنی آل عمران آیت نمبر 49 کہ ایک سو سال کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی مانند ہے اسی لئے رجت کا عقیدہ تناسق کے مسئلے سے کوئی رب نہیں رکھتا اور ہم رجت کے بہنس کے اس موضوع پر مزید آگے گفتگو کریں گے ایک سو گیارویں اصل علماء نے قرآن مجید کی پیروی میں اشراط سعات کے نام سے مسئلے پر بہنس کی ہے جس سے مراد قیامت کی نشانیاں اور علامتیں ہیں قیامت کی علامتیں دو قسم کی ہیں اول وہ حوادث جو قیامت واقعہ ہونے سے پہلے نظام خلقت میں تغیر و تبدیل کی صورت میں پیدا ہوں گے اور ان کے وقوع کے وقت انسان ابھی انسان زمین پر زندگی گزار رہتے ہوں گے اشراط سعات کا کلمہ اکثر بیشتر ہی حوادث سے مطالق ہے بے وہ حوادث جو نظام خلقت کے نابود ہونے کا باعث بنیں گے ایسے حوادث کا ذکر بیشتر قرآن بجید کے سورہ تکویر انفتار انشقاق اور زلزلہ میں ہوا ہے پہلی قسم کے علائم کا خلاصہ حضب زیل ہے نمبر ایک خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باست سورہ محمد آیت نمبر اٹھارہ نمبر دو یاجوج ماجوج کی رکاوٹ اور صد کا ٹوٹنا سورہ کہف آیت نمبر دس بارہ نمبر چار حضرت عیسی علیہ السلام کا آسمان سے نازل ہونا سورہ زخرف آیت نمبر سکسٹی ون نمبر پانچ زمین کے اندر سے ایک عجیب و غریب مخلوق کا نکلنا سورہ نمل آیت نمبر ایٹی ٹو ان علائم کی وضاحت تفسیر اور حدیث کی کتاب میں دیکھی اندر پہاڑ اور زمین و آسمان کے نابود ہونے کی شکل میں بیان کیا گیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کائنات کی موجودہ نظام کا خاتمہ ہو جائے گا اور ایک دوسرا نظام وجود میں آئے گا اور یہ خدا کے قدرت تام ما کا مظہر ہوگا جیسا کہ فرماتا ہے سورہ قدائق واحد قہار کے سامنے پیش ہوں گے ایک سو بارمی اصل قرآن مجید میں نفخت سور کے نام سے ایک حادثہ کا ذکر ہوا ہے یہ حادثہ دو بار واقعہ ہوگا اول پہلی مرتبہ سور پھوکنے کے نتیجے میں آسمات زمین پر موجود تمام جاندار مر جائیں سوائے ان کے جنہیں خدا بندے مطال نے زندہ رکھنا چاہا ہو بے دوسری سور پھوکنے کے نتیجے میں مردے زندہ ہو جائیں گے اور خدا کی بارگاہ میں حاضر کیے جائیں گے ریفرنس نمبر ایک آیت مبارکہ اس سورے کی آیت نمبر 51 کی وضاحت کرتی ہے اس میں سور پھوکنے کی حقیقت بیان ہوئی ہے اور مذکورہ پہلی آیت کا مفہوم یہ ہے کہ دوسرے سور کا پھوکنے ایک فریاد کی صورت میں ہوگا اور اس کے بعد سب کے سب اپنی قبروں سے نکل کر ہماری بارگاہ میں آ جائیں گے سورہ زمر آیت نمبر 68 اور جب سور پھوکا جائے گا تو زمین و آسمان کی تمام مخلوقات بے ہوش ہو کر گر پڑیں گی علاوہ ان کے جنہ خدا بچانا چاہے اس کے بعد دوبارہ سور پھوکا جائے گا تو سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے قرآن مجید قیامت کے دن انسانوں کے حشر و نشر کے بارے میں فرماتا ہے سور قمر آیت نمبر سات مردے اپنی قبروں پر پراغندہ ٹڈیوں کی مانند باہر آئیں گے ایک سو تیرمی اصل مردوں کی دوبارہ زندہ ہونے اور مہدان قیامت میں داخل ہونے کے بعد بہشت و دوزق میں داخل ہونے سے پہلے چند امور انجام پائیں گے جن کے بارے میں قرآن مجید اور حدیث نے خبر دی ہے نمبر ایک لوگوں کے عمال کے حساب و کتاب کی ایک خاص طریقے سے تحقیق کی جائے گی اس عمل کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہر انسان کے ہاتھ میں اس کا نام عمال دیا جائے گا سورہ اسرہ آیت نمبر تیرہ چودہ نمبر دو اس کے علاوہ ہر فرد کے نام عمال میں اس کے تمام چھوٹے بڑے عمال درج ہونے کے ساتھ آیامت کے دن کچھ بیرونی نیز اس کے اپنے وجود کے گواہ بھی دنیا میں اس کے عمال کی گواہ ہی دیں گے بیرونی گواہ حضب زیل ہوں گے آل عمران آیت نمبر نائنٹی ایٹ خدا ہر اپنی ہر امت کو اپنا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نہل آیت نمبر ایٹی نائن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نسا فورٹی ون امت اسلامی کی منتخب شخصیت البقرہ ون فورٹی تھیری فرشتے قاف آیت نمبر ایٹین اور زمین سورہ زلزلہ آیت نمبر تین اور پانچ ان کے وجود کے داخلی گواہ حضب زیل ہوں گے انسان کے اپنے آزا و جواہر سورہ نور آیت نمبر ٢٠ فصلہ ٢٠ ٢٠ اور خود آمال کا مجسم ہونا سورہ توبہ آیت نمبر ٢٠ ٢٠ جو کچھ بیان ہوا ہے اس کے علاوہ انسان کے آمال کو تولنے کے لئے عدل انصاف کے ترازو بھی ہوں گے اور جو جس چیز کا مستحق ہوگا بے شک اسے پائے گا جیسے کہ خدا وند عالم فرماتا ہے سورہ ایم بی آیت نمبر ٢٠ اور ہم قیامت کے دل انصاف کے ترازو قائم کریں گے اور کسی نفس پردنا ظلم نہیں کیا جائے گا اور کسی کا عمل رائی کے بدانے کے برابر بھی ہے تو ہم اسے لے لیں گے اور ہم سب کا حساب کرنے کے لئے کافی ہیں نمبر چار اسلامی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن کام راستہ ہوگا جس سے ہر ایک گزر اس کی دلیل قرار دیا ہے اور تم میں سے کوئی ایسا نہیں جسے جہنم کے کنارے حاضر نہ ہو نہ ہو کہ یہ تمہارے رب کا حتمی فیصلہ ہے اس کے بعد ہم متقی اوپر حزگار افراد کو نجات دیں گے اور ظالمین کو جہنم میں ڈال دیں گے نمبر پانچ بہشتی اور جہنمیوں کے درمیان ایک دیوائر حائل ہے جسے قرآن مجید نے ہجاب سے تعبیر کیا ہے اس کے علاوہ قیامت کے دن کچھ عظیم شخصیتیں ایک اونچی جگہ پر بہشتی ہوں گی بہشتی اور جہنمیوں کو ان کے چہروں سے پہچانتی ہوں گی جیسے کہ قرآن رشاد فرماتا ہے سورہ آراف آیت نمبر 46 اور ان کے درمیان پردہ ڈال دیا جائے گا اور آراف پر کچھ لوگ ہوں گے جو سب کو ان کے چہروں سے پہچان لیں گے نمبر 6 جب لوگوں سے حساب و کتاب لینے کا کام مکمل ہوگا اور لوگوں کو قسمت لوگوں کی قسمت واضح ہو جائے گی تو خالق کائنات حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآل 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 جس کا نام لواء الحمد ہوگا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآل 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 بہشتیوں کے آگے آگے بہش کی طرف بڑھیں گے بحار الانوار جلد آٹ باب اٹھارہ آدیس نمبر ایک بارہ مسند احمد 281 یہ پارٹ ختم ہوا کتاب کا اگلا حصہ نیکس پارٹ میں سنیے